نور جہاں ڈرامی کی آنے والی اپسورٹس میں آپ دیکھیں گے سفینہ ہنیت سے کہتی ہے میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ نور جہاں صرف اور صرف اس بات کی ہوائش رکھتی ہیں کہ اس گھر میں ہم صرف بیٹا پیدا کریں ایسا کیسے ممکن ہے ہنیت میرے ہم بیٹی کی پیدائش ہونے پر انہوں نے ہماری بیٹی کو گود میں لینا تک وارہ نہیں کیا یہی بات تو مجھے کافی زیادہ پریشان کر رہی ہے کہ نور ممہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں ایک طرف صفیر ہے جس کے ہم بیٹے کی پیدائش ہونے پر انہوں نے اسے وہ سارا پیار دیا جو ایک پوتے کو دیا جاتا ہے کن ہنیت کے سامنے بھی نور ممہ کی اصلیت کھلنا شروع ہو جاتی ہے جو اپنی ماں پر اندہ اعتماد کرتا تھا اس کے سامنے صفینہ کی کوئی اہمیت تک نہیں تھی جو نور ممہ کے حلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا تھا آج اس کے سامنے ساری اصلیت کھل گئی ہے کن پھر بھی وہ اپنی ماں پر اندہ اعتماد کرتا رہے گا کچھ دن گزر جانے کے بعد جب نور بانو مراد کو ہمیشہ کیلئے اپنے گھر میں لے جاتی ہے تو یہ بات ان سے برداشت نہیں ہو پاتی وہ کافی زیادہ اداس رہنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کا بیٹا ان سے دور ہو گیا صرف اور صرف نور بانو کی وجہ سے نور بانو یہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کے لڑنے بیٹوں کو ان سے دور کر دے تاکہ وہ انہیں وہی تکلیف پہنچا سکے جو اس کے بابا کو پہنچائی گئی تھی مراد نور بانو سے کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب اس گھر میں میری کوئی جگہ باقی ہے سب کچھ تو ہنیت بھائی کا ہے میرا اس گھر میں کچھ بھی نہیں میں اس گھر میں صرف اور صرف محتیار صاحب کا دماغ رہ گیا ہوں اور کچھ بھی نہیں نور ممہ کو تو میری تروا تک نہیں رہی میں نے تمہارا کبھی بھی برا نہیں چاہا میں تم سے محبت کرتی ہوں اور ہم دونے کی شادی کس طرح ہوئی یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی لیکن ادھر نور جہان جی سے یہ بات برداشت نہیں ہو پا رہی وہ ہنیت سے کہتی ہیں تم اگر میری بیٹے ہو تو مراد کو اس گھر میں واپس لے آؤ میں کسی صورت پر اسے اس طرح سسران میں نہیں دیکھنا چاہتی یہ اس کا گھر ہے میں اس اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں لیکن ہنیت جسے یہ بات معلوم ہونے کے بعد بھی کہ اس کی ماں کا رویہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیسا ہے ایک دفعہ پھر اس دھوکے میں آ جاتا ہے اور غصے سے پسٹل لے کر نور بانو کے گھر میں چلا جاتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے نور بانو اس طرح تم میری ماں کو تکلیف اور عذیت میں رکھ کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی تم جیسی عورت گھٹیا سوچ کی ہی مالک ہو سکتی ہے نور بانو کہتی ہے اب میں گھٹیا ہو گئی تمہاری ماں تو مجھے اس گھر میں پسند کی بہو بنا کر لائی تھی لیکن اب میں ان کے لئے اس قدر نفسان بہو کیسے بن گئی سے نور جہاں جیسی عورت میں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھی اپنے بیٹوں کو اس طرح مٹھی میرا کر انہیں اپنے مقصد کے لئے استعمال کر کے آخر وہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں مراد نے کچھ غلط نہیں کیا اور وہ ہمیشہ کے لئے اب شاہ محل میں ہی رہے گا تم مراد کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی لیکن نور بانو پر ہنید کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اسے ترہ ترہ کی بات سنانا شروع ہو جاتی ہے جس پر ہنید پسٹل نکال کر سیدھی گولی نور بانو پر چلا دیتا ہے نور بانو ہشکسنتی سے اس کی جان بچ جاتی ہے اور اس کی بازوں میں گولی لگ جاتی ہے گولی کی آواز سننے کے بعد مراد وہاں پر آتا ہے تو نور بانو کو اس حالت میں دے کر اس کا غصہ کم نہیں ہوتا اور نور بانو کہتی ہے کہ ہنید بھائی آہر وہ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں مراد کے تو ہوشیں اڑ جاتے ہیں کہ ہنید بھائی نے آہر نور بانو پر گولی چلانے کی حمد بھی کیسے کی آنے والی اپسورٹس کا اوزادہ انٹرسٹنگ ہونی جار ہی ہیں